ویلکم ٹو لائف اسٹائل ویلکم ٹو اینا در ولوگ السلام علیکم جی میں بلکل ٹھیک تھا خیریت سے امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھا خیریت سے ہوں گے چلی جی شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ولوگ تو آج کا ولوگ میں صبح سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور یہاں پر جی میں اب بھی اب بریک فاسٹ جس فری ہوئی تھی اور اس کے بعد کچن میں آگئی تھی بریک فاسٹ جیسے ہی بندہ فری ہوتا ہے تو لنچ کی ٹینشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو بس میں بھی انہی چکروں میں دیکھ رہی تھی کہ کیا پڑا ہوئے فریج میں تو اچانک سے میری نظر شاپر میں پڑ گئی تھی جس میں تھا ہرا مسالہ ہرا دنیا اور پودینہ تو پودینہ کافی جمع ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ کھڑے کھڑے اسے صاف کر لیتی ہوں کیونکہ جی ہم لیڈیز کا یہی ہوتا ہے کام ڈونڈون کے کرتے رہتے ہیں اور جب کام کر کر کے تھک جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ کام تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے سارا دن ہی ہمارے پیچھے کام ہوتے ہیں اور جس دن اگر کام کم ہوتا ہے جس دن ہمیں بس نارملی روٹین کے ہی کام کرنے ہوتے ہیں اس دن ہم بور فیل کرتے ہیں کہ کوئی کام ہو وہ ہی بندہ کر لے اتنی بوریت ہو رہی ہے تو ہم لیڈیز کا پتنی کیا ہوتا ہے عجیب سا مائنسٹ ہوتا ہے جب کام نہیں ہوتا تو دل کرتا ہے کہ کام کرے اور جب کام ہوتا ہے تو پھر تھکن ہو جاتی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے کیونکہ جی اپنا ہی گھر ہوتا ہے سنبھالنا ہوتا ہے ہر چیز کو لوک آفٹر کرنا ہوتا ہے بیلنس میں چلنا ہوتا ہے تو سبھی ہاؤس وائب کی یہی لائف ہوتی ہے اگر یہ کام نہ ہو تو ہم واقعے میں بہت زیادہ بور ہو جائیں اللہ تعالی نے یہ جو سارے نظام بنائے ہیں تو ظاہری باتیں کچھ سوچ سمجھ کے ہی بنائے ہوں گے تو بس جی باتوں ہی باتوں میں میں نے کچھ دینا وگرہ صاف کر لیا تھا اور اس کے بعد جی آ گئے تھے یہاں پر لنچ کی تیاری کرنے تو کافی دنوں سے میں نے کڑی نہیں بنائی تھی تو آج سوچ رہی تھی کہ میں کڑی بنا لوں کیونکہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا بناوں اور کڑی تو کافی دنوں سے نہیں بنائی ہوئی تھی اور آج کل جس کا بھی لوگ کھولو تو سامنے کڑی پکڑا آ جاتی تھی تو مجھے آج بہت ہی زیادہ کربنگ ہونے لگی تھی تو میں نے بھی سوچا کہ آج میں بنا لیتی ہو تو جلدی سے میں نے اس کا بیٹر ہو گیا اور چڑھا دی تھی اور میں کھڑی رہی وہاں ہی پر کیونکہ اس میں جب تک بڑا بوائل نہیں آتا تو مسئلہ ہو جاتا ہے پھر کہیں اور کام میں لگ جاؤ تو جلدی سے آ جاتا ہے اور ساری بیہ جاتی تو بس میں نے اس کو بڑا سا بوائل لگوا ہے اس کے بعد ہلکی سے آج پہ پکھنے کے لیے رکھ دی تھی اور یہاں پر آ کے میں اپنا دوسرا کام کرنا سٹارٹ ہو گئی تھی بچوں کے کپڑے ڈرائے ہو گئے آ گئے تھی اور یہاں پر میں نے چھٹکی بجائی تو سارے کپڑے فولڈ ہو گئے تو جی ایسے بس ویڈیو میں ہی ہو سکتا ہے اصل میں کافی میند لگتی ہے چھوٹے جھوٹے کپڑے ہوتے ان کو اچھے طریقے سے فولڈ کرو پھر ان کا پیئر بنا پھر ان کو سیڈل کرو تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو اتنی دیر میں بس کڑی بھی بنتی رہی اور جی لنجھ کا ٹائم بھی ہو نہیں لگا تھا تو بس میں نے آتے ہی جھٹ پٹ سے یہاں پر پکڑوں کے لیے بیسن گول دیا تھا اور ریسی بھی آپ کے ساتھ اس لیے شیئر نہیں کی کیونکہ پہلے ہی میں نے ایک ہزار دفعہ آپ کو ریسی بھی بتائی ہوئی ہے اس کی تو سیم طریقے سے میں نے بیسن گول دیا تھا اور یہاں پر جی میری کڑی بھی اچھے طریقے سے پک چکی تھی ساتھ میں جی میں نے آتے ہی آئیل بھی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو جب تک میرا بیسن ریڈی ہوئا تب تک آئیل بھی گرم ہو گیا اور کڑی کو ہلکی سے آچ ابھی بھی ہے جب تک میرے پکڑے ریڈی ہوں گے تب تک بوائل ہوتی رہے گی کہتے ہیں نا کہ جتنی زیادہ کڑی پکتی ہے تو اتنا ہی زیادہ فلیور آتا ہے تو بس انہیں چکروں میں میں نے کہا کہ تھوڑی دیر اور پکے تھوڑی دیر اور پکے تو اور زیادہ اچھا ہوگا تو بس جی یہاں پر دیکھیں پکڑے میرے کرسپی سی بن گئے تھے اور جی گھر میں بہت زیادہ ہے کڑی کھانے کا مزہ تو بہت زیادہ آتا ہے کڑی بھی منٹوں میں بن جاتی ہے بڑ جو اس کا یہ پارٹ ہوتا ہے یہ ہی تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے بڑ یہ جو محنت کرتے ہیں تو یہ وصول ہو جاتی ہے کڑی کھانے کا مزہ بہت زیادہ آتا ہے تو بس جی یہاں پر دیکھیں کتنا کوئی حسین کلر آیا ہوا تھا آج تو مجھے خود کو بھی اچھی لگ رہی تھی شاید کافی دنوں کے بعد بنائی ہوئی تھی تو اس وجہ سے جی میں نے پکڑے وغیرہ سب کچھ ایڈ کر لیے تھے کڑی میں اور یہاں پر جمیت تڑکے کی تیاری کہہ رہی تھی تو میں نے چھوٹا ایک پیاس ڈال دیا تھا باریک سا چاپ کر کے اور تھوڑا سا یہاں پر میں نے زیرہ ڈال دیا تھا اور یہاں پر جی ثابت لارمیرس ڈال دی تو یہ دڑکا بہت ہی کوئی اچھا لگتا ہے تو یہاں پر جس میں نے ان کو گولڈن براؤن کر لیا تھا اور جی یہاں پر بس میں اس کے اوپر ڈالوں گی اتنی کوئی پیاری خوشبو آ رہی تھی جس کے کوئی حد دی نہیں ابھی بھی میں جب وائس آور کہہ رہی ہوں تبھی میرے موہ میں پانی آ رہا ہے اور جیسے ماشاءاللہ دیکھنے میں تھی تو اس کا ٹیسٹ بھی ویسے ہی بناتا ہے جیسے ہی حزبن نے کھائی تو پہلے ہی بائیڈ منو نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہے تو اسی ٹائم پر ساری میند وصول ہو جاتی کہ میند سے اگر کوئی چیز بنائی گئی ہو اور اوپر سے کوئی اپریشیٹ کر دی تو وہ ساری تھکن ہوتی ہے اس پروسس کے وہ ساری کی ساری اتر جاتی ہے تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا اس کے بعد جی بس اب نے آئے لنچ وغیرہ کیا بچے بھی سو گئے تھے اس کے بعد جیسے ہی اٹھے تو آج گل بس میں اسی کے ہی پیچھے ہوتی ہوں چھوٹی میڈم کی کہ لکھو بھائی لکھو لکھو سارا دن ہے اس کے پیچھے بڑی رہتی ہوں تو بس جی کبھی کاپی پر لکھواتی ہوں کبھی اس پہ بورڈ پر لکھوا دیتی ہوں تو میں نے چاہو اگر ابھی مانگوا دی ہیں بس یہ ہی ہے میرا کہ کھیلنے کا ٹائم پر بھی یہ لکھتی رہے تاکہ یہ یوسٹو ہو جائے کیونکہ یہ بہت زیادہ موڈی میڈا میں موڈ ہوتا ہے تو اچھے سے لکھ کے دے دے گی اگر موڈ نہیں ہوگا تو بس چھوڑ دے گی کہ نہیں مجھے نہیں کرنا تو پروپر میں اس کو کوپی پر تو بیسے تو لکھواتی رہتی ہوں بس بچے ہیں کہ سارا دن ہی کھیلتے رہتے ہیں اپنی باتوں میں مگن رہتے ہیں تو بس میں نے ان کو بورڈ اور چاک دے دیا ہے کہ کھیل کھیل میں بھی یہ لکھتی رہے تاکہ اس کی رائٹنگ بھی اچھی ہو اور یوسٹو بھی ہو اور اسے تھوڑا بہت انٹرسٹ بھی ہو تو ابھی دیکھیں کہ اسے لکھ رہی ہے مٹا رہی ہے مٹا رہی ہے تو اس کو خود سے بھی یہ بھی تھوڑا بہت انٹرسٹ ہونے لگا ہے بس بچے ہیں ان کے ساتھ محنت کرنے پڑتی ہے ہر کسی بچے کی اپنی اپنی نیچر ہوتی ہے زیر نے تو ماشاءاللہ جلدی سے ہی پکڑ لیا تھا اور وہ ماشاءاللہ اوبیڈن بھی بہت زیادہ ہے جو بولتی تھی جلدی سے کر لیتی تھی بٹی یہ بہت زیادہ بورڈی ہے بس جب اس کا موڈ ہو تب یہ بہت اچھی بن جاتی اور جب بورڈ نہ ہو تو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے اور جو آپ سب سنائیں کیسے حال چالیں آپ کے کیا ہو رہا ہے زندگانیوں میں کیسی جا رہی ہے آپ کی لائف کیسے لگ رہے ہیں آپ کو میرے ویلوکس آپ سب مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتا دیا کریں کہ آپ کو میرے ویلوکس کیسے لگ رہے ہیں اگر پسند آ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک تو لازمی کر دیا کریں چینل پر نیو ہے اگر فرس ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں تاکہ جلدی جلدی 500 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں ویسے مجھے اتنا زیادہ فرق تو نہیں پڑتا کہ سبسکرائبر کتنے بھی تھوڑے ہو یا زیادہ ہو تو اتنا کچھ مجھے خاص فرق نہیں پڑتا بھر کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے چینلز ماشاءاللہ اتنے جلدی جلدی گروہ کر رہے ہیں سبسکرائبر اتنے زیادہ ہیں ان کو لائکس اتنے مل رہے ہیں اور میرے ویڈیوز پر اتنے کم آ رہے ہیں تو کبھی کبھی ڈاؤن ہو جاتی ہوں پھر سوچتی ہوں کہ نہیں بھائی میں تو اپنی لیے بنا رہی ہوں اپنی میموریز وغیرہ بنا رہی ہوں جب میں اپنے پچھلے ولوگز دیکھتی ہوں تو مجھے اتنا کوئی اچھا لگتا ہے ساری میموریز جیسے منسے ہو جاتی ہیں ہر چیز ہوتی ہے کبھی کوئی بات دیکھ لیتی ہوں کبھی کوئی بات دیکھ لیتی ہوں تو بہت ہی کوئی اچھا لگتا ہے مجھے تو بس میں اپنی خوشی کیلئی بناتی جاتی ہوں اور جو میرے سبسکرائبر ہیں تھوڑے بہت ماشاءاللہ وہ بھی بہت زیادہ پیار دیتے ہیں تو مجھے اور زیادہ موٹیویشن مل جاتی ہے تو سوچتی ہوں کہ وہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ تو مجھے پسند کہہ رہے ہیں تو بس میں بناتی جاؤں گی ایک تو اپنے لئے اور دوسرے جو یہ جتنے بھی سبسکرائبر ہیں ماشاءاللہ وہ بھی بہت زیادہ پیار دیتے ہیں تو ان کے لئے بھی میں بناتی رہوں گی اس کے بات بچوں سے فری ہو کے میں کچن میں آگئی تھی تو یہاں پر شام کا ٹائم ہو گیا تھا دودھ بوائل کرنے کے لئے میں نے یہاں پر چنے بوائل رکھتی ہوں اور دوسرا شامی جب یہ دونوں ختم ہو جاتے ہیں تو مجھے پتہ نہیں کیوں اتنی کوئی الجھن ہوتی ہے اور کافی ساری لیڈیز مجھ سے ریلیٹ بھی کر رہی ہوں گی کہ اگر شامی ختم ہو جاتی تو پتہ نہیں کیوں عجیب سا فیل ہوتا ہے اور اتفاق سے ہوتا بھی یہی ہے کہ جب ہمارے بات شامی اور اسی دن پر شامی کی نیٹ بڑھ جاتی ہے کہ کسی کو کوئی سالن اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے یا کبھی کوئی گیسٹ آ جاتا ہے اچانک سے یا پھر گھر میں کوئی جینس موجود نہیں ہوتا کہ باہر سے کچھ گوالے بیکری سے تو اسی دن پر ہی تھوڑا بہت میسپ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں ہمیشہ ہی بنا کے رکھ دیتی ہوں ایک دن میری فنش ہو جاتی نیکسٹ ہی میں بنا دیتی ہوں دوسری تو یہاں پر ہمیشہ کی طرح سیم سپائسز وغیرہ ایڈ کر کے میں نے یہاں پر ڈک کے ہلکی سے آج پھر سے چڑھا دیا تھا اور ساتھ میں میرا دودھ بھی بوائل ہو رہا تھا یہاں پر بچوں کو بھی بھوک لگ گئی تھی کیونکہ یہ میڈم دونوں دوپیر میں کھانا صحیح سے نہیں کھاتی اور جیسے شام ہوتی تو ان کو بھوک لگنا سٹارڈ ہو جاتی ہے پھر کہتی ہیں کہ ہمیں کچھ کھانا ہے تو بس میں نے یہاں پر ہلکا پھلکا سان کے لیے سینڈوک بنا لیا تھا اور ساتھ میں جی میگی بنا لی تھی میگی اتنی زیادہ تو نہیں دیتی کافی کافی ٹائم کے بعد ہی دیتی ہوں اور بس ایک کی پکٹ بنا کے دونوں کو دے دیتی ہوں کیونکہ جی آج کل منا بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں آوائیڈ کرے تو اچھا ہے تو بس اسی وجہ سے ان کو کم کم نہیں دیتی ہوں اور کافی کافی ٹائم کے بعد ہی دیتی ہوں باقی گھر کی چیزیں بنا کے دے دیتی ہوں وہ پھر بھی صحیح ہوتی ہیں ہیلی ہوتی ہیں اور جی آپ نے یہاں پر دیکھا کہ یہ کچن سے دونوں اپنے اپنے پلیٹس کو دی لے کے آ گئی تھی سٹارٹ سہی میں نے بس ان کو ایسے ٹرینڈ کیا ہوا ہے کہ کچھ بھی جب یہ کہتی ہیں کہ میں بنا کے دے دیں تو بس میں بنا کے ریڈی کر کے کاؤنٹر پر رکھ دیتی اور بولتی ہوں کہ آ کے لے جاؤ اور یہ جب کھا لیتی ہیں فنش ہو جاتے ہیں تو پھر من کو کہتی ہوں کہ بٹن بھی کچن میں چھوڑ کے آ جائیں ابھی سے اگر ہم ان کو یوز ٹو کریں گے تو آگے چل کے کوئی بھی پریشانی والے بات نہیں ہوگی کیونکہ جی آج کل کے بچے بہتی زیادہ لیزی ہو گئے حد سے زیادہ جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو تو وہ ہائپر ہو جاتے ہیں کہ بچپن میں نہیں کروایا ابھی کیوں کروا رہے ہیں تو بس سٹارٹ سے پیار رہے ہیں تو سب بھی کوئی ہوتے ہیں اپنے بچے بٹے تھوڑی بہت ریننگ کرنی چاہیے تاکہ آگے آسانی رہے بچے کھاپ ہی رہتے ہیں تو مغرب کی آزان آگئی تھی تو میں نے ہلکی سے آج پر چائے بھی رکھ دی تھی اور ساتھ میں یہ شامی بھی بن رہی تھی تو جیسے ہی میں نماز پڑھ کے فری ہو کے آئی تو یہاں پر اس کا پانی بھی ڈرائی ہو گیا تھا اور چائے بھی بن گئی تھی تو میں نے چائے سب کو سب کی اور یہاں پر اس کو اچھے طریقے سے چاپ کر لیا تھا اور بس میں کہتی ہوں کہ یہ جو کام ہو دیں کڑے کڑے ہی ہو جائیں تو اچھا ہے اگر رکھ دی دیوں تو بہت ہی زیادہ ملیزی ہو جاتی ہوں پھر مجھ سے اٹھا نہیں چاہتا میں کہتی ہوں ایک ہی دفعہ میں سارے کام نمٹا کے پھر ہی سکون سے بیٹھ جاؤں بار بار مجھ سے اٹھا نہیں چاہتا اگر کوئی کام پینڈنگ میں ہوتا ہے پھر مجھ سکون نہیں آتا تو بس یہاں پر میں نے سارا حرام مسال اگر اس میں ڈال کے شامی وغیرہ بنا لی تھی اور اس کے بعد یہاں پر میں تھوڑی دیر رات کو واک کر رہی تھی اور بچے میرے ساتھ ہی واک کرنے میں بیزی لگے ہوئے تھے اور جی میرے آج کا ویلوگ بھی بس یہیں تک تھا ہاں پھر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو پلیس لائک کر دیجئے ملتے ہیں جی نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا